بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیڈیو سینٹس آئی ہوپ آپ سب جو ہیں وہ بلکل خیرکت سے ہوں گے بیٹا آج کی جی ویڈیو سپیشلی نائند کلاس کے حوالے سے ترجمہ تلقرآن کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو اس کے اندر ہم نے پوری بک کا جو نچوڑ ہے کہ پوری بک کے اندر کوسٹن شارڈ کوسٹن لونگ کوسٹن ایم سی کیوز اپنے پاس اپنی بک رکھ لیں جیسے میں نے بک پکڑی ہو یا ترجمہ تلقرآن کی آپ بک پکڑیں ساتھ اپنے پینسل لے لیں یا فولڈر لے لیں سب کوسٹن کو باری باری نوٹ کرتے جائیں یا آپ بریک لگا کے ٹھیک ہے یا آپ سکرین شاٹ لے لیں مطلب کہ نیکسٹ آپ کو جو ہے پورا پیپر ایم سی کیوز وائز میں سارا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں آپ نے وہ پیپر اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے تو بیٹا ان کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے یہ نہ ہو کہ پھر آپ کا جو ہے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس کی تیاری کر لیں چلنے جی اب آپ کو پہلے ایم سی کیوز جو ہے وہ بتاؤں گا پھر اس کے بعد شارڈ لونگ کمپلیٹ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکر کر لیں اگر آپ کائنلے سے سبسکر کر لیں تو ویلنگوڈ دیکھیں آپ چینل کو سبسکر کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو بائیو کمیسٹری میتھ فزک کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو ہو تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہن جائیں تھینکیو اچھا اس میں بیری بیری ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں تو اس میں آپ نے چار اپشن میں سے کسی ایک کے اوپر ٹک کرنا ہے یا اپنے بابلز کو فیل کرنا ہے تو اس میں بھئی فرسٹ ایم سی کیوزہ نجاشی کا اصل نام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر دیتا ہے تو اس کے اپشن آپ نے خود جھونکے لگانے ہیں سورة الانبیاء میں مشرقین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا تو اس کے بعد ہے فور والا سورة الانبیاء کے مطابق لوگوں کے خوش اڑا دے گا آگے پانچ میں ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب ہے سکس ہے عموماً جھوٹے شائروں کی پیروی کرتے ہیں آگے سیون ہے کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوع مسلمانوں کو تسلی دینا خلاصہ ہے اچھا نیکسٹ اسی طرح ہمارے پاس جو اس کا کوسٹن نمبر ایٹ ہے ایم سی کیوز جس میں کہا جا رہا ہے کہ سورة روم میں غالب آنے کی پیش گوئی کی گئی نیکسٹ ہمارے پاس جو نائن والا ایم سی کیوز ہے کن لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا سبب ہیں لاسٹ اور ٹین والا ایم سی کیوز ہے سورة اللہ کاف میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے تو اسی طرح ویری ویری ایمپورٹنٹ آگے جو شارٹ کوسٹن ہے کوئی سے پانچ اجزاء کے آپ نے مقصر جوابات دینے ہیں تو اس میں فرسٹ ہم سے شارٹ کوسٹن ہے حجرت حبشہ کا سبب کیا تھا آگے آیت ہے اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے یہ آیات آپ یہ بھی کریں دھونکے اور اس سے ملتے جلتی باقی بھی کریں یہ تینوں آیات آپ نے دیکھنی ہیں پانچمہ جو شارٹ کوسٹن ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کس طرح بنتے ہیں نیکسٹ سورة تو روم کا آگاز کون سے حروف مقاطعات سے ہوتا ہے نیکسٹ سورة یاسین کے مطابق اللہ کسی کام کو کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے لاسٹ اس کا جو شارٹ کوسٹن ہے کلمہ توحید سن کر قریش کے وفد کا کیا رد عمل تھا تو اس طرح اس کا نیکسٹ سورة نمبر تھری ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں تو یہ آٹھ یہاں پہ مطلب کے قرآنی الفاظ ہیں ان کے آپ نے کسی پانچ کے لکھنے ہیں مطلب ساتھ ساتھ ان کے نمبر بھی دے ہوئے ہیں مارکس جیسے کوسٹن نمبر ٹو کا جو ٹوٹل مارکس ہے وہ ٹین تھے ہر ایک شارٹ کوسٹن دو نمبر کا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی یہ الفاظ یہ ایک نمبر کا ایک ہے تو پانچ کرنا ہے تو پانچ نمبر کے ہوں گے یہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ریلیٹڈ جو ہیں وہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے تو ایسے ہی نیکس ہم بڑھیں گے اس کے کسی نمبر ٹو کی طرف تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ جو آیات ہیں ان کا آپ نے با محاورت ترجمہ لکھنا ہے تو اس میں پانچ آپ کو آیات دی ہوئی ہیں تو آپ نے بک سے ڈھونڈ کے یہ بھی کرنی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو اس کے آگے اور پیچھے والی جو ہیں وہ بھی آیات آپ نے لازمی کرنی ہیں تو پندرہ نمبر کے یہ آپ کی آیات ہوں گی مطلب تین نمبر کی پانچ نمبر کی ایک ہوگی تین آپ نے کرنی ہوگی تو اس کے لاسٹ کسٹن جو ہے وہ فائیو والا ہے درجزیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھئے مطلب سورت الانبیاء کا تعارف خلاصہ مرکزی مضمون یا سورت الفرکان کا تعارف خلاصہ مرکزی مضمون مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح آپ کا یہ پیپر آئے گا